ہیلو میں پردیب کمار آپ سبھی لوگوں کو کلاس ٹینٹ کی کیمیسٹری پڑھاؤں گا جس میں کی پہلا چپٹر ہے راسانی کب کریا ہے کلاس ٹینٹ کی آج میں کمیسٹری میں سلوات کریں گے پہلا چپٹر ہے پہلا چپٹر ہے راسانی کب کریا ہے راسانی کب کریا ہے اور آپ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پہلے جو بیڈیو بنا رہے تھے اس میں پورا سلیوہ کمپلیٹ کر دیئے تھے آج پھٹ سے پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے گا پندرہ جون تک پورا سلیوہ کبھر کر دیئے تھے آج پھٹ سے پڑھا رہے ہیں آج ہے سات جلائی اور جو لوگ بیڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بیڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور بیڈیو کو اگر سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بیڈیو ملتی رہے ہیں بیڈیو جو ہی آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا ترانت آپ کے پاس پہوچ جائے گا اگر سسکرائب کرتے ہیں تب سسکرائب نہیں کریں گے تو بیڈیو کو لنک کے دورہ خوزنا کریں گے تو راسانی کب کریا ہے راسان کیمکل رییکشنز کیمکل رییکشنز اب راسانی کب کریا ہے ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے تو راسانی کب کریا ہے مطلب کی ایسی اب کریا ہوں جس میں جسے سروت بناتے ہیں تو سروت بناتے سوئے پانی ملیتے ہیں چینی ملاتے ہیں پانی میں چینی ملاتے ہیں پھر اس کے بعد جتنا اچھا بنانا ہے اتنے پدارتوں کو ڈالتے ہیں تاکہ سروت بن سکیں تو ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ اگر پانی چینی ان سے وہ کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ آپس میں اپ کریا کر لیتے ہیں اور آپ کریا کرنے کے پسچا وہ سروت پر آپت ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دو پدارت آپس میں اپ کریا کرتے ہیں دو یا دو سے ادھیک پدارت آپس میں اپ کریا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے ادھیک پدارت نئے پدارت پرابت ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے رہسانی کا پدیا ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے ادھیک پدارت پرس پر اپ کریا کر کے ایک یا ایک سے ادھیک نئے پدارتوں کا نرمار کرتے ہیں یا نئے پدارت بنتے ہیں تو اس پرکا کے اپکریا کیا کلاتی ہے رہ سانی کے اپکریا کلاتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے ادھیک پدارت جب دو یا دو سے ادھیک پدارت پر اصفر اپکریا کر کے ایک یا ایک سے ادھیک نئے پدارتوں پر نرمار کرتے ہیں تو ایسی اپکریا رہ سانی کے اپکریا کلاتی ہے تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اپکریا ایسی اپکریا جس میں دو یا دو سے ادھیک دو یا دو سے ادھیک پدارت دو یا دو سے ادھیک پدارت پر اصفر اپکریا کر کے پر اصفر اپکریا کر کے اپکریا کر کے ایک یا ایک سے ادھیک ایک یا ایک سے ادھیک ادھیک نئے پدارت بنتے ہیں نئے پدارت نئے پدارتوں کا نرمار ہوتا ہے نرمار ہوتا ہے راسانی کبکریا کلاتی ہے راسانی اب ایک کریا راسانی کبکریایں کلاتی ہیں کلاتی ہے تیانی کے ایسی اپکریا جس میں دو یا دو سے ادھیک پدارت پر اصفر اپکریا کر کے کر کے ایک یا ایک سے ادھیک نئے پدارتوں کا نرمار کرتے ہیں یا نرمار ہوتا ہے تو کیا کلاتی ہے راسانی کبکریا کلاتی ہیں جیسے یہاں پر ہو جائے گا N 2 2 3 2 2 یا بنے گا 2 N 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 4 5 5 5 5 7 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 10 20 12 13 12 12 13 14 14 14 سی او ٹو کاربن ڈائی ایک سائیڈ سی اے سی او تھری پلس یہ سی ایل یا بنے گا سی ایس ایل ٹو پلس سی او ٹو پلس سی او ٹو تو یہاں پہ کیلچیم کلوراڈ بنے گا سی او ٹو تو یہاں پہ دو پدارت آپ کریہ کر رہے ہیں جیسے کیلچیم کاربونیٹ ہے کیلچیم کاربونیٹ کیلچیم کاربونیٹ اور یہاں ہیڈرو کلوری کم دونوں پرس پر آپ کریہ کرتے ہیں تو یہاں پہ لور بنتا ہے جل بنتا ہے کاربونیٹ ایک سائیڈ گیز بنتا ہے تو یہاں پہ تین اڑگوں کا نرمار ہو رہا ہے تین نئے اڑگوں کا نرمار ہو رہا ہے تو ایسی او کریہ کیا کلاتے ہیں رسانی کا کلاتے ہیں تو سیدھے سیدھے کر سکتے ہیں کہ ایسی او کریہ جس میں دو یا دو سیا دیکھ پدار پرس پر او کریہ کر کے ایک یا ایک سیا دیکھ نئے پدارتوں کا نرمار ہوتا ہے تو ایسی اب کریا کیا گلاتی ہے راسانی کب کریا کریتی ہے اب جو راسانی کب کریا ہوتی ہے اس کے بھی پرکار ہوتے ہیں تو راسانی کب کریا راسانی کب کریا مکیتہ مکیتہ پانچ پرکار کی ہوتی ہے تو یہاں پہ پڑھیں گے راسانی کب کریا کے پرکار راسانی کب کریا راسانی کب کریا مکیتہ پانچ پرکار کی ہوتی ہے پہلاں کب کریا یوگ آتمک اب کریا اب کریا نے کر لیتے ہیں یوگ آتمک اب کریا ہیں دوسرا ہوتا ہے بستھاپن اب کریا ہیں بستھاپن یا اس کو کہا سکتے ہیں پرتیستھاپن پرتیستھاپن اب کریا ہیں دوسرا ہوتا ہے بیو جان اپ کریا ہیں بیو جان بیو جان اپ کریا ہیں بیو جان بیو جان دوسرا ہوتا ہے او بھائی اپ گھٹن اب کریا ہیں او بھائی اپ گھٹن اب کریا ہیں یوگ آتمک کا ہوگا یہاں پر ایڈیسان 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 یا جائے گا دسپلیسمنٹ دسپلیس مینٹ ایڈیسان بیو جان کہا جائے گا ڈیسوسیشن 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 تو یوگاتما کب کریا ایڈیچن ریاکشن بستہ پن اپرائے بستہ پن یا پرتیشتہ پن اپ کریا ڈسپلیسمنٹ ریاکشن بیوزن اپ کریا ڈیسوسییشن ریاکشن اپ گٹن اپ کریا ڈی کمپوزیشن ریاکشن اپ گٹن اپ کریا ڈی کمپوزیشن ریاکشن تو سب سے پہلے یہاں پہ سوٹ روپ میں دیکھ لیتے ہیں یوگاتما کب کریا ہے جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یوگ منس ہوتا ہے جوڑ جوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اب دو سنکھیاں جوڑیں چاہے تین سنکھیاں جوڑیں چاہے چار سنکھیاں جوڑیں چاہے پانچ جوڑیں چاہے لاکھوں سنکھیاں جوڑیں چاہے ہزاروں سنکھیاں جوڑیں جوڑنے کے بعد ایک ہی سنکھیاں پرابت ہوتی ہیں تو جب یعنی کہ جوڑنے پر کیول ایک سمچہ پرابت ہوتی ہے تو اسے یوگ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے یوگ آتمک اپکریہ ہے یعنی کہ ایسی اپکریہ ہوتی ہے ایسی اپکریہ جس میں دو یا دو سے ادھیک پتارت پرس پر اپکریہ کر کے کیول ایک نیا پتارت جو یوگ آتمک اپکریہ میں آئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے ادھیک پتارت پرس پر اپکریہ کر کے کیول ایک نیا پتارت بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یوگ آتمک اپکریہ کہتے ہیں اب بستانپان اپکریہ میں کیا ہوتا ہے بستانپان اپکریہ میں جیسے مالی جی اگر کوئی بیٹا ہے کوئی دوسرا آکے اس کے جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کو ہٹا دے تو ایسی اپکریہ کیا کہلائی گی پرتھ سٹا پان یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی لبڑ ہوتا ہے کسی دھات کا لبڑ ہوتا ہے اور اس دھات میں کوئی دوسرا دھات ملا دیا جاتا ہے تو لبڑ کے دھات کو بستانپٹ کر کے سرم اس کا آسгорہ گرہر کر لیتا ہے تو ایسی اپکریہ کیا کلائی پرتھ سٹا پان اپکریہ کلائی ہے یعنی دوسرے کا اسطحان سوام گرہڑ کر لینا اور اس کو بستاپیت کر دینا تو وہ کیا ہوتا ہے بستاپن یا پرتیشتاپن بیو جانا پریا میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے بیو جانا اور اب گٹن دیکھتے ہیں تو جیسے اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑا ہونے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سام کو آکے مل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ترانت جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہونے کے بعد ترانت دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں بیچ میں یعنی کہ کل ملا کے چولہاں لگ ہو جاتا ہے دونوں لوگوں کا تو یہاں پر دو طرح کا ہے کہ ایک بار جھگڑا ہوا تو وہاں دونوں لوگ آ کے مل کے اپنا رہنے لگیں اور ایک طرح کا یہاں ہے کہ دونوں لوگوں کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے اس ملتے نہیں ہیں تو جو ملتے ہیں جب مل جاتے ہیں تو بیو جانا کری ہوتے ہیں جب دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا آتا ہے اب گٹن یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے اب گریہ ہو جس میں دو یا دو صدق پدار پر اصفر اب گریہ کرکی یہ کیا ہے ایک صدق نئے پدار بنتے ہیں اور پونہ پر استیتی اٹھا لینے پر وہاں اپنی مو لواستہ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے بیو جانا کری آتا تھے ہیں اور اب گٹن اب گریہ یعنی کہ ایسے اب گریہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پدارت دو یا دو صدق پدارتوں میں اب گٹی تو جاتا ہے یا ٹوڑ جاتا ہے لیکن پونہ اپنی مو لواستہ میں نہیں آ پاتا تو اسے کہتے ہیں اب گٹن اب گریہ کہتے ہیں اور اب گٹن اب گریہ میں کیا ہوتا ہے کہ اب گٹن اب گٹن اب گریہ یعنی کہ دو پدارتوں کے مد جو آئین بنیں گے ہوا ان پدارتوں میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے میں بستہ پٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے یعنی کہ آئینوں کیا ہوتا ہے بینویں ہو جاتا ہے یا آئینوں کی عضلہ بدلی ہو جاتی ہیں تو اسے اوہے اپ گھٹنا پڑیا کھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایک کر کے دیکھتے چلیں گے تو پہلا یوگا آتما کھتے ہیں یوگا آتما اب گھٹنا پڑیا آئیں ایڈیسان ری ایکشن ایڈی ایکشن یوگا آتما کھتے ہیں مطلب کی ہو جائے گا کی ایسی اپ کرییا ہو یا سدھے سدھے کر سکتے ہیں کی یوگ آتما کھا طلب کی یوگ ہو یوگ میں اس کیا آتا ہے جوڑ ہوتا ہے یہ یعنی کیس میں دو سنکھنے کا جوڑتے ہیں یوگ میں اس کیا آتا ہے جوڑ جوڑ میں کیا تھا کیا اس میں دو سنکھا کو جوڑا جاتا ہے یا تین سنکھیاں کو جوڑا جاتا ہے یا چار سنکھیاں کو جوڑا جاتا ہے یا پانچ یا چھا یا سات سنکھیاں کو یا سو سنکھیاں کو یا دو سو سنکھیاں کو یا ہزار سنکھیاں کو یا لاکھ سنکھیاں کو کروڑوں سنکھیاں کو جوڑیں گے تب بھی ایک ہی سنکھیاں پر آتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں جوڑ کہتے ہیں یا یوک کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہے اس میں کیا آتا ہے کہ جب دو یا دو سیدک پدارت کو آپس میں ملاتے ہیں تو کیول ایک نیا پدارت بنتا ہے کیول ایک نیا پدارت بنے گا تو ایسی اپکریہ کیا کہا لاتے ہیں راستانی یوگا آتما کب گریا کہا لاتے ہیں تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی اپکریہ جس میں دو یا دو سیدک پدارت پرس پر اپکریہ کر کے کیول ایک یا ایک سیدک سوری یعنی کہ ایسی اپکریہ جس میں کیول جس میں دو یا دو سیدک پدارت پرس پر اپکریہ کر کے کیول ایک نیا پدارت بناتے ہیں تو ایسی اپکریہ کیا کلاتے ہیں راستانی اپکریہ کلاتے ہیں تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کیسے آپ کریں ایسی آپ کریں یعنی کی ہم لوگوں کو بتا دیں جو بھی لوگ ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کی ہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ہمیں نیچے لال والا بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کے لئے اس پر کلک کریں گے تو ایک گھنٹہ آئے گا گھنٹے کو دبا دیں گے تو آپ کو ویڈیو ہمیشہ ملتا رہے گا تو اس طرح سے جو ہی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا وہ ترنت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن والے میں پہنچتا رہے گا تو یہاں پر کر سکتے ہیں کہ ایسے آپ کے لئے ہیں جن میں جن میں دو یا دو سے ادھیک دو یا دو سے ادھیک دو یا دو سے ادھیک پدارتوں دو یا دو سے ادھیک پدارت پرس پر اپکریہ کر کے پرس پر اپکریہ کر کے اپکریہ کر کے کیول کیول ایک نیا پدارت بناتے ہیں کیول ایک نیا پدارت بناتے ہیں یوگا آتما کب اپکریہ کھلاتی ہیں یوگا آتما کب اپکریہ ہیں یوگا آتما کب اپکریہ ہیں کھلاتی ہیں جس میں دو یا دو سے ادھیک پدارت پرس پر اپکریہ کر کے کیول ایک نیا پدارت بناتے ہیں تو یوگا آتما کب اپکریہ کھلاتی ہیں جیسے جیسے کیا تھا سی پلس اوٹو یا کیا بنے گا سی اوٹو یہاں پر کاربن اور آکسیجن پرس پر اپکریہ کر کے کاربن ڈا ایکسیج بنا رہے ہیں تو یہاں پر دو پدارت ہو گئے اور یہاں پر کیول ایک نیا پدارت بنتا ہے یہاں پر ینی کلس سی اوٹو یہ بنے گا ینی سی اوٹو تو یہاں پر سوڈیم اور کلورین دو پدارت ہو گیا یہاں پر کیول سوڈیم کلورائیڈ یعنی کیول ایک نیا پدارت بانڈا ہے تیسی اپکریہ کیا کلاتے ہیں یوگ آتما کلیہ کلاتے ہیں ایک اور ادھارت دل لے لیں گے تو یہاں پر سی ایس ٹو ڈابول بانڈ سی ایس ٹو پلس پلس ایس ٹو یا نیکل اوٹ پرے رکھ کیوں پاس تھی میں اس کی اپکریہ ہوتی ہیں تو یہاں بنتا ہے سی ایس ٹری سنگل بانڈ سی ایس ٹری اس کا نام ہو جائے گا ایتھین اور یہاں کیا ہے ایتھین ہے یا ایتھلین گیس بھی کہتے ہیں اس کو ایتھلین گیس جو کی پکے ہوئے ہر کچھے آم کو پکانے کے لئے پریوک کیا جاتا ہے ایتھلین گیس کا پریوک کچھے آم کو پکانے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ایتھین ہے یہاں پر جو ہائیڈوزن ہے دو ہائیڈوزن دو ہائیڈوزن پر مارڈ ہوئے ہیں تو یہاں پر ایک ہائیڈوزن پر مارڈ ہوئے ہیں یہاں پر آ کے جوڑ جائے گا تو ایسی ایس ٹری ہو جائے گا یہاں پر ایک جوڑے گا تو ایسی ایس ٹری ہو جائے گا یہاں پر ڈبل بانڈ ہے تو یہاں سنگل بانڈ بھی پریوٹ ہو جائے گا تو ایتھین بنتا ہے تو یہاں پر بھی دو پدارت پرسور اپکریہ کٹ رہے ہیں ایتھین اور ہائیڈروجن دو پدارت اپکریہ کر رہے ہیں اور یہاں پر کے والے ایک نیا پدارت بنا رہا ہے تو ایسی اپکریہ کیا کلاتی ہے بیوگ آتمک کلاتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے تو دوسرا ہے بیستہ پن اپکریہ بیستہ پن اپکریہ یا اسی کو پرتیستہ پن اپکریہ ہی بھی کہتے ہیں پرتیستہ پن پرتیستہ پن اپکریہ بیستہ پن اپکریہ ڈیس پلیسمنٹ پلیس میٹ بیستہ پن پرتیستہ پن اپکریہ تو پرتیستہ پن پرتیدھن آہستہ پن یعنی کہ پرتی مطلب کسی دوسرے کے پرتیستہ پن پرتیستہ پن اپکریہ ہوگی یا کہیں گے بیستہ پن بیستہ پن مطلب کی دوسرے کو ہٹانا وہ کیا ہوگیا بیستہ پن ہو جائے گا تو یعنی کہ کسی دوسرے کو ہٹا کر اس کا سام اسطحان گرار کر لینا وہ کیا ہوگا بیستہ پن اپکریہ کر لائے گی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک دھات دوسرے دھات کا اسطحان گرار کر لیتا ہے اور اس دھات کو کیا کرتا ہے بیستہ پیت کر دیتا ہے تو وہ سے کہتے ہیں بیستہ پن یعنی کہ ایسی اپکریہ جس میں کسی دھات کا جو لہوڑ ہوتا ہے یا کوئی پرماڑ ہو یا کوئی سمو ہو وہ دوسرے یعنی کہ دوسرے یوگی کے سمو یا پرماڑ دورا بیستہ پیت ہو جاتا ہے تو ایسی اپکریہ کیا کلاتی ہے بیستہ پن اپکریہ کلاتی ہے تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اپکریہ ایسی اپکریہ یا ایسی اپکریہ جس میں جس میں کسی یوگک کسی اپکریہ یوگک کسی اپکریہ یوگک کسی اپکریہ کسی اپکریہ کسی اپکریہ کسی اپکریہ سمو یا پرماڑ دورا پرماڑ دورا کسی اپکریہ 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 کسی اپکر یا کسی اپ ڈیا 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 گا یا پیس اپو پلس سی یوں یا آئرن کیا کر رہا ہے کاپر کو بستابط کر کے سم اس کا اسطحان گرار کر لیا ہے تو ایسی اب کریا کیا کر رہا کر رہا ہوتی ہے پرتی ستھاپنا کریا کر رہا ہوتی ہے یہ آئرن ہوتا ہے لوہا آئرن اور یہاں کاپر سلپیٹ ہے اور یہاں آئرن سلپیٹ بنے گا آئرن سلپیٹ اور یہاں کاپر ہوگا تو یہاں پر جو آئرن ہوتا ہے یا کاپر سلپیٹ کے بلین سے کاپر کو بھی استعمال کر کے اس کا اسطحان گرار کر لیتا ہے اور یہاں پر جیسے دوسرا ہے ایم جی پلس سی یوں سی ایل ٹو یہاں بنے گا ایم جی سی ایل ٹو پلس سی یوں تو یہاں پر ایم جی کیا کر رہا ہے مگنیسیم اس کو بولتے ہیں یا کاپر کو بستابط کر کے اس کا اسطحان گرار کر لے رہا ہے تو یہاں اور اس کو کیا کر رہا ہے بستابط کر دے رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یا ایم جی سی ایل ٹو بنائے گا اور سی ایو تو ایسی ای اپ کے لیے کیا کر لاتے ہیں پرتیس تھا پر اپ کے لیے کر لاتے ہیں یہاں پر جی دیا پلس سی ایسٹو یا سو فور یہاں بنے گا جی دیا یا سو فور پلس سی ایسٹو تو یہاں پر جنگ کیا کر رہا ہے ہائیڈوزن کو کیا کر رہا ہے بستابط کر دے رہا ہے اور جو ہم اس کا اسطحان گرار کر لے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں پرتیس تھا پناہ کر رہا ہے تو یہاں ہوگا سلفیورک آمل یہاں ہوگا جنگ اور یہاں سلفیورک آمل تو اس پرکار سے ہم لوگ رہا سانی کب کریا رہا سانی کب کریا کی پرکار میں یوگ آتما کب کریا پرتیس تھا پناہ کریا دیکھ لیا اگلے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے بیوجن کب کریا اب گٹن ان سب ہی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے تو تھینک یو اور اب آپ لوگوں کو بار بار کر رہے ہیں کم سے کم لائک کیجئے سیئر کیجئے اپنے دوستوں میں جو لنک نہیں پا رہے ہیں ان کو سیئر کیجئے اور آپ اگر ویڈیو کو سسکرائب کر رہے ہیں تو بیڈیو کو سسکرائب کرنے پر جو ہی بیڈیو ہم اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پر ترنت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن میں پہنچتا رہے گا تو اس طرح سے آپ لوگ بیڈیو کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تینکیو اپنا نورس باناتے رہے گا موسیقی 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 موسیقی